بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف شہریوں کا دوسرے روز بھی اعتچاج اندرونے شہر کی عوام نے اعتچاج کیا مزاہرین نے بجلی کے بل جلا کر اپنا اعتچاج ریکارڈ کرایا ازاروں اور لاکھوں روپیوں کے بل سرہ سر زیادتی ہے مزاہرین کا کہنا ہے کہ عقوبت نے بجلی مہنگی کرنے کے ساتھ ظلمانہ ٹیکسس بھی بلوں میں ڈال دی ہیں سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے مسید امتحان میں نہ ڈالا جائے مزاہرین کا کہنا ہے کہ گھر کا سامان اور دیگر قیمتی اشیاء بیج کر بل ادا کر رہے ہیں عوام کو اشتہال دلایا جا رہے ہیں اور خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہے ہیں حکمران اور واپنا حالات پر خود خراب کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف شہریوں کا دوسرے روز بھی اعتچاج اندرونے شہر کی عوام نے اعتچاج کیا مزاہرین نے بجلی کے بلوں چلا کر اپنے اعتچاج ریکارڈ کیا ازاروں اور لاکھوں روپے کے بل سرہ سر سیادتی ہے مسائدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کے ساتھ ظلمانہ ٹیکسس بھی بلوں میں ڈال دیئے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے مزید امتحان میں نہ ڈالا جائے گھر کا سامان اور دیگر قیمتی اشیاء بیج کر بل ادا کر رہے ہیں عوام کو اشتہال دلایا جا رہے ہیں اور خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہے ہیں بجلی بلوں نے سارفین کو دہلا دیا دو یونٹ کا بل تین ہزار سات سو سنتالیس روپے بجلی کے بلوں نے سارفین کو دہلا کر رکھ دیا کراچی کے سارف کو دو یونٹ کا تین ہزار سات سو سنتالیس روپے بل محصول ہو گیا کمپنی نے بل میں کمی سے صاف انکار کر دیا ایک یونٹ اٹھارہ سو ترہتر کا پڑا دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کرنے کا احساس کراچی کے محمد رزوان کے حصے میں آ گیا بجلی کا خرچ کام ہونے کے باوجود تیرف کے ساتھ کسیشتہ سال کے چار مہینوں کے اڈجسمنٹ فیول سرچارچ اڈیشنل سرچارچ اور یونی فارم اڈجسمنٹ سیل سے ٹیکس اور الیکٹرانک سیٹی ڈیوٹیز آئید ہونے سے بجلی کے دگنے بل مصول ہوئے کراچی کے ایک شہری محمد رزوان کی میز دو یونٹس بجلی کا کرنٹ بل تین ہزار ساس سو سنتالیس روپے مصول ہوا جس میں ناملوم قسم کے اڈجسمنٹ شامل کر کے بل تین ہزار ساس سنتالیس روپے تک پنچا دیا گیا دو یونٹس کا سولہ اشاریہ تین سفر روپے ٹیریف کے لحاظ سے خرچ ہونے والا بجلی کی قیمت تین تیس روپے بنتی ہے لیکن شہری کو تین ہزار ساس سنتالیس روپے کا ٹیکہ لگا جا پالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امتیار جکرانی سے جی امتیار تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا کراچی کے شہری کے ساتھ یہ انوکہ جو ہے ایک بل ان کو دیا گیا بجلی کے بل نے سارک کو جو ہے ہلا دیا دو یونٹس کا بل جو ہے تین ہزار ساس سنتالیس روپے بجلی کے بلوں نے سارک ان کو دل دواز میں رکھ دیا کراچی کے سارک کو دو یونٹس کا بل جو ہے تینٹی سو سنتالیس روپے محصول ہوا کمپنی نے بل میں کمی سے صاف انکار کر دیا ایک یونٹس اٹھارہ سو تیفتر کا پڑا دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کرنے کا حزاز کراچی کے محمد رزوان کے اسے میں آ گیا بجلی کا خرچہ کم ہونے کے باوجود ٹریف کے ساتھ دوشتہ سال کے چارہ ہمینوں کے ایج میں سیسٹ پول چارجز ایڈیشنل سر چارجز اور یونیفارم سیمر سیلز ٹیک سے ایلسٹریٹ سیٹی دوتی آیت ہونے سے بجلی کے دبنے بل محصول ہوئے کراچی کے ایک شہری محمد رزوان کو مقلعہ دو یونٹس بل بجلی کا کرنٹ بل جو ہے وہ سینتی سو سنتالیس روپے محصول ہوا جس میں نامعلوم قسم کے فیول ایج میں سیٹ شامل تھا کہ بل سینتی سو سنتالیس روپے تک پہنچا دیا گیا دو یونٹ کا دولہ اشاریہ تیس روپے ٹیف کے لحاظ سے خرچہ ہونے والی بجلی کی قیمت سینتیس روپے بنتی ہے لیکن شہری کو سینتی سو سنتالیس روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا دو یونٹ کا بل سینتی سو سنتالیس روپے محصول ہونے پر سارک کا کہنا تھا ہے کہ بجلی کی موجودہ بلوں کا کوئی سر پا پیر نہیں نازم آباد گولی مارکٹ کے کسٹمر سنٹر پر صبح ہو سوئے بل کی درستگی کے لیے آنے والے سارک کو ٹیکہ سا جواب دیا گیا کہ سر کے فارق کر دیا گیا کہا گیا کہ بلوں میں شامل ٹیکسز سر چارجز ایڈیشنل سر چارجز نیپرا کی منظوری سے وصول کی جارہی ہیں اور کمپنی پولیسی کے تحت کرنٹ بلوں میں کسی قسم کے اقسام کی بھی نہیں کی جاتا سارک کا کہنا ہے کہ موہ روز مہنگائی کا مقابلہ پہلی دشوار تھا بھاری کم بلوں نے عوام کا دیلیا نکال دیا جی بہت شکریہ امتیاج اخرانی تفصیلات سے